ڈراما زلی علمان ہی ساسو میں کی اپیسوڈ نمبر 87 میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں کیونکہ ڈراما بہت ہی جلچسپ بننے میں داخل ہو چکا ہے اپیسوڈ نمبر 87 مان ہی ساسو میں کے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سلمان پلائگا وکیل کو اور اس سے پوچھے گا کہ کیا جو ہے وہ ساری جداد کس کی ہے تو جس پر وہ کہے گا وکیل کہ یہ جداد کس کے نام تھی تو وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ کے نام تھی تو وہ اس کے ایک بچی بھی ہے تب میرے نام لگ گئی ہے تو کیا اب وہ واپس لے سکتی ہے جس پر وکیل صاحب کہتا ہے کہ ہاں وہ پھر جداد تو ساری اس کی ہوئی نا تو پھر وہ اس کو آسانی سے مل جائے گی جہاں تو عریج کو آسانی سے وہ مل جائے گی جداد جب یہ پتا چلتا ہے تو سلمان کے تو ہوشیں اٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب کیا میں لوگوں میں یہ پہچانا جاؤں گا کہ اس کی بیوی کا بزنس ہے جو کہ یہ سنبھال رہا ہے ادھر دوسری جانب جو ہے وہ مہرین کال کرواتی ہے اپنی اس کی ماں کو یعنی کہ عریج کی جو جس کی ماں نے اس کو پالا ہوتا ہے تو عریج اس کی ماں کو فون کرتی ہے عریج کی اور اس کو بولتی ہے کہ عریج بہت خوش قسمت ہے جس کو آپ نے پالا اس کی دو دو ماں ہیں ایک پالنے والی اور ایک جو ہے وہ پیدا کرنے والی اور کہتی ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی ہاں ماں اس کی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کی بہت ہی زیادہ اچھی پرورش کی جس پر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ادھر جب آمنہ سامنا ہوتا ہے مہرین اور شائستہ کا تو شائستہ اس کو بول دے گی جب مہرین کہے گی کہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا مجھ سے میری بیٹی کو جدا کر کے اپنا بیٹا تھما دیا صرف جداد کے لیے جس پر شائستہ بولے گی کہ ہاں جداد کے لیے دیکھو نا میں نے اپنا بیٹا تمہیں دے دیا اور اپنا بیٹا واپس بھی لے لیا اور وہ بھی سود سمیت جی ہاں تو ساری جداد اب اس کے نام ہے یہ کاروبار یہ گھر سب کچھ اس کا ہے تو میں نے تو سود سمیت جو ہے وہ اپنا بیٹا واپس بھی لے لیا ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گی کہ مہرین آگے سے کہہ گئی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا یہ سب کچھ میری بیٹی عریج کا ہے ادھر دوسری جانب جو ہے وہ جب جیسے ہی جاتی ہے عریج آفس میں تو سلمان اس کو دیکھ کر حقہ بکہ رہ جاتا ہے اور اس کو ایسے تنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو جس پر کہتا ہے کہتی ہے آگے سے عریج کہ میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں جس پر سلمان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے یہاں سے چلی جاؤ تو آپ لوگ دیکھیں گے سلمان کا لہجہ بھی بالکل سخت ہو چکا ہے عریج کے ساتھ جو کہ عریج ہے سخت ہو چکا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب یہ جہداد کی وارث آ گئی ہے اور میرے والدین نے تو مجھے جہداد کے لیے ہی اتنی بڑی قربانی سے دچار کیا تھا لیکن جب پیچھے جانے لگتی ہے عریج تو پیچھے سے مہرین بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ عریج کا ہے تو اب کیا عریج اور سلمان کے درمیان چپکلش چلے گی اور کیا عروج لیلے کی خلا سلمان سے یا نہیں کمیٹ میں ضرور بتائیے